آپ کو بتا دیں کہ آج 20 نومبر ہے اور دنیا بھر میں آج کا دن یونیورسل چلڑن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جاتے ہیں کہ 1959 میں 28 نومبر اسی دن کو اقوام متحدہ کے جنرل اسیملی نے بچوں کے حقوق کے قوانین جو ہے وہ منظور کیے تھے اس دن کے حساب سے اور جن کے مطابق دنیا بھر کے ہر بچے کو خصوصی تحفظ تعلیم کے حصول صحت کی سہولت جو ہے اس کے حصول اور جبری مشکت سے انکار کا حق حاصل ہوگا اور یہ سب ملنا ریاست یقین ہی بنائے گی لیکن ہماریاں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جبری مشکت کو لے لیں شائل لیبر کو لے لیں تعلیم کا ناملنا ہو میاری تعلیم کا ناملنا ہو اور دو کروڑ سزائید بچے ایسے ہیں جو سکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن سکول سے پہار ہیں ہماریاں کیا حقائق ہیں اور کس طرح سے اوکم کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے جنرل مینجر اسفند یار انعیت صاحب گوڈ مورننگ اسفند صاحب بہتر جیو پاس بہتر بہتر شکریہ آنے کا بڑا امپورٹن دن ہے اور آپ لوگ نے تو اتنا کام کر رہے ہیں اور کیا ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک بچے کو ڈیفائن کر دیں کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے بارہ تیرہ سال کی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس کو بڑا کر دیا جاتا ہے بارہ تیرہ سال کیا اس سے کم بچے جو ہوتے ہیں ہارڈ لیبر کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تو بچہ رہتا رہی ہے تو بچہ کب تک بچہ ہوتے ہیں بچہ جو انٹرنیشنل جو ایڈکیشن کے حوالے سے جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ پانچ سے سولہ سال کے درمیان جو ہے وہ سکول میں ہونا چاہیے اور ہم جو یہ سوا دو کروڑ کا نمبر آپ نے بھی جیسے بھی کوٹ کیا وہ پانچ سے سولہ سال کے درمیان کئی کوٹ ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن ایک جو بہت ضروری چیز جو لوگوں کو نہیں پتا شاید وہ یہ کہ اس سوا دو کروڑ میں تقریباً سوا کروڑ بچہ جو ہے یہ سیکنڈری کا جو آپ بات کریں تو یہ دس سے سولہ سال کا بچہ ہے جو کہ سوا کروڑ جو سکول سے باہر ہے اور اس میں جو پرائمری میں تو ہمارے پاس سوا لاکھ کریپ گرورمنٹ کے سکول سے ہیں لیکن سیکنڈری میں اس سوا کروڑ کے لیے سب اٹھائی سہار سکول ہیں تو یعنی بیسکلی پرائمری میں اگر آپ اتنی محنت کر کے ڈال رہے ہیں بچہ تو وہ لائکلی ہے کہ وہ نکل جائے گا اس کے بعد سکول پانچ بھی تک سکول جانے اس کے بعد بچیوں کو گھر بٹھا لینا ہے وہ سٹل اگزیسٹ کرتا ہے اگزیسٹ کرتا ہے لیکن کافی حد تک کم ہوا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تھوڑا ترینڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو بھی اور یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کیونکہ سٹیزنس فاؤنڈیشن نے جہاں بھی سکول بنائے ہیں دوسر دراز علاقوں میں وہاں پہ پچاس فیصد بچیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں بلکل تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان سکول میں تو یہ ایک بہت اچھی خوش رہی ہے بلکٹنٹ ہوتے ہیں لوگ آپ لوگوں نے مختلف علاقوں میں سکول قائم کی ہیں تعلیم دے رہے ہیں کہیں ایسا فیس کرنا پڑا کہ لوگوں نے کہہ دیا والد ہے انہیں پرٹیکلر لی کیونکہ بچوں کی جو بیسک بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو والد ہے ان کی ہے کہ نئی جی ہم نے نہیں پڑا آپ چلے جائیں یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے تک بات شاہی تھی لیکن آج کی تاریخ میں میرے خال سے یہ ایک خوش آئی چیز ہے کہ پہلے ایڈوکیشن سپلائی ایشو بھی تھا اور ڈیمانڈ ایشو بھی تھا آج ایڈوکیشن جو ہے وہ سپلائی ایشو رہ گیا ہے ڈیمانڈ ایشو نہیں ہے یعنی ڈیمانڈ ہے والدائن بھیجنا چاہتے ہیں اور ہم جن دور دراز علاقوں میں کھولتے ہیں سکول لائن لگ جاتی ہے اور ہمیں بہت دفعہ روکنا پڑتا کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی اور جگہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ فنج نہیں ہے تو یعنی ایٹ وڈ بی رائٹ تو سے کہ اگر پاکستان میں اور ہم سپیسیفکلی پاکستان کی بات کر لیتے ہیں اگر بچہ سکول نہیں جا رہا تو اس کو وہ اپچونٹی نہیں ملی اس کے ایریا میں کوئی سکول نہیں ہوگا مطلب جانا چاہتا ہوگا اس کے پیرنٹس بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ جائے لیکن کیونکہ سہولت نہیں ہے یہ دو دو وجوات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں جاتا کیونکہ وہاں پر سکول نہیں ہے یا اس وجہ سے نہیں جاتا کیونکہ اس سکول میں جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ دے نہیں سکتا اچھا تو کچھ فیکٹر ہوگے ہیں ورنہ چاہ ہے جانا جو ہے وہ بھیجنا چاہتی ہے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی اچھا اسون بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے گھر پر درائیور ہوں مالی حضرات ہوں ڈومیسٹک ہل جتنی بھی ہو چٹے چٹے بچوں کو انہیں ساتھ رکھا ہوتا ہے پھر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو سکول کیوں نہیں بھیج رہے آگے سے جواب آتا ہے صاحب جی اے تے جانا ہی نہیں چاہتے اے تے پڑھنا ہی نہیں چاہتے اتنی دفعہ پیجا ناس جاند ہے اے ہو جاند ہے اور جاند ہے کیا مسئلہ کیا ہے یہ کیوں ہے کہ جو اس ورکنگ کلاس ہیں ان کے بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں کیا ٹراجڈی ہے دیکھیں اگر میں گرمنٹ کے سکول کہیں کیونکہ میرا اتفاق ہوا ہے تقریباً چاروں صبح میں جانے کا اگر آپ کو پتا ہو کہ آج آپ نے دفتر آنا ہے اور آپ کو ایک زرہ سی غلطی پہ چانٹا پڑے گا یا مار پڑے گی کیا آپ کا دل چاہے گا دفتر جانے کا بچہ سکول میں میں مختلف جگہوں پہ گیا ہوں مجھے شاید ہی کوئی سکول ملا جہاں پہ قرپل پنشمنٹ ریمپنا ہو یا کسی بھی کہیں زیادہ کہیں کم لیکن ہے موجود تو اس میں اس محول میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک چھے سال آٹھ سال کا بچہ خوشی خوشی جو ہے وہ سکول جائے گا تو پہلی opportunity ہی ملے گی وہ تو بھاگے گا وہاں سے تو وہ محول دینا بہت ضروری ہے ہم اس طرح کی کسی قسم کی جو ہے وہ چیز فیسد نہیں کرتے I also feel کہ this is the primary reason کہ اگر بچہ سکول نہیں جا رہا تو یہ وجہ ہے کیونکہ اس کو وہاں چیز نہیں مل رہی بچوں کے حقوق پاکستان کے حوالے سے جہاں almost nobody really knows کہ ان کے کیا حقوق ہیں کیا رائٹس ہیں تو اس میں بچوں کے بھی حقوق ہیں کوئی توجہ دیتا ہے اس چیز پر مطلب کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے اپنے سے چھوٹے بچوں کو بیبی سٹ کرنے کے لیے امپلوئے ہو رہے ہوتے ہیں بائی در پڑا لکھا کلاس اس ویل تو حقوق تو رہ گئے نا بیچ میں دیکھیں میں جیسے کہوں گے کہ اویرنس ایون گورنمنٹ کے اندر بھی تعلیم کے حوالے سے آئی ہے پہلے کے مقابلے میں پہلے کے مقابلے میں پہلے آپ کو پھر بھی بجٹ میں کچھ چیزیں ہیں یا کچھ پولیسی ڈیسیزنز اس کے حوالے سے آئے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو ہم بہت زیادہ امید لگا کے رکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ سو فیصد ہماری آج آبادی نہیں ہے لیکن ہمارا سو فیصد مستقبل رہا ہے وہ نہیں پہلے پہلے آن روڈ والدین کی کیا زمداری ہے کیونکہ ہم نے یہ مسائل دیکھ لیا ان لوگوں کے جن کو تعلیم نہیں مل رہی جن لوگوں کو اچھی اپرچنیٹیز بھی مل رہی ہیں تعلیم بھی وہ اچھے سکولوں میں حاصل کرنے ان بچوں پہ اتنا پریشر ہے اسفندیار صاحب کہ انہوں نے اچھے گریڈز لینے اچھے یونیورسٹیوں میں جانے کہ بچے سائکو ہو جاتے ہیں مطلب ہے سٹٹر کرتے ہیں سٹیمر کرتے ہیں اٹھیں پرومنز ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کے ایک جو چیز بہت ضروری جو پیرنٹنگ کے اندر جو ہے ایک محول گھر میں ایسا مہیا کیا جائے کہ جس میں بچہ جو ہے سیف سیکیورٹ فیل کرے جہاں پہ اگر والد صاحب جو ہے والدہ کی عزت نہیں کرتے یا والدہ بچہ جو ہے وہ جو بھی مضبط چیزیں ان سے دور خود بخود چلا جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے اس وقت سب کچھ وہی ہوتے ہیں اگر ان کا جو لیڈر ہے وہ اس طرح کی چیز کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے بچہ بھی جو ہے وہ فولو کرے گا اور جہاں تک پریشر کی آپ بات کریں پریشر جو ہے وہ ایک سرٹن لیول تک میں کہتے ہیں پریشر دیکھر دائمونز لیکن وہ پوزیٹیف پریشر ایک پیار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا رکھا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنا زیادہ پریشر کر دیں کہ بچہ پریشان ہو جائے کہ چھے سال کے بچے کو مار پیٹ رہے ہیں آپ اچھے دربیت بھی نہیں کر رہے ہیں اور اچھے ریزلز بھی بہت بڑا ڈیلیکٹ بیلنس ہے بہت زیادہ دوستی بھی نہ کرے پی چلرن چھوڑ نو کہ یہ ماں باپ ہے مطلب بڑا ہی مشکل کام ہے بچوں کے اس ملک میں بھی ہیں رائٹ اور چھوڑ دے رائٹ شائید کو آپ کو بیسے ہی بچے کی بھی ایک عزت ہے اس کو تیم کا خیال رکھیں بازار میں کھڑے ہو کے ایک چانٹا رسید کرنا ساری عمر بچے کا سیلف اسٹیم کچھ دس سالوں کے لیے تو ڈامیج ہو جاتا ہے ہم ہم بہت ساری عمر کے سمجھ لیں مار لیکن بازار میں کسی کے سامنے نہیں اس بہت شکریہ آنے کا